ایک صحابی حضور کی حدمت میں حاضر ہوا بھی میں صرف یہ اعزت کر رہا ہوں کہ باپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنی عزتدار شخصیت بن گیا آقل اسلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے ارشاد فرمایا حضور میرے والد صاحب مجھ سے بہت لڑتے ہیں اور میرے والد صاحب میری جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں اور میرا مال کھا جاتے ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں ان سے فرمایا جاؤ بلاؤ باپ کو بلایا گیا تو باپ پہلے تو جب گھر سے نکلا تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے تو اس کو کسی نے بتا دیا کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ تیری شکایت لے کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہے تیری شکایت لے کے گیا ہے اب باپ جو ہے وہ جا رہا ہے اور رستے میں اپنے اس ماضی میں گیا ہے جب بچہ چھوٹا تھا تو وہ اٹھا اٹھا کے اسے گلے سے لگاتا تھا اس کو پیار سے محبت سے چونگتا تھا اس کو بڑی محبت سے اس نے پالا ہوا تو تو بچپن کی باتیں یاد کر رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا کہ آج تیری وجہ سے مجھے حضور کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کاش تو ایسا نہ کرتا نبی کے سامنے تو میری شکایت لے کے چلا گیا ہے یہ دل میں سوچتا وہ آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس سے پہلے کہ حضور اس سے پوچھتے آ کر اسلام نے یہ بات پوچھی کہ اے شخص تو ابھی راستے میں جب آ رہا تھا تو کیا سوچ رہا تھا تو نے کچھ سوچا ہے فرمایا حضور وہ تو میرے دل کی بات تھی میں اپنے دل میں کچھ سوچ رہا تھا کہا نہیں پہلے تو بتائے گا یا میں بتاؤ گوں کہ تو راستے میں کچھ سوچ رہا تھا تو کہا حضور میں اگر اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ آپ کی زبان سے سن لو کہ جو میں راستے میں سوچ رہا تھا میں نے ابھی کسی سے بات ہی نہیں کی وہ اگر آپ بتا دیں گے تو میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا ارشاد فرمایا کہ تو سوچ رہا تھا کہ تو نے اپنے بچے سے کتنی محبت کی کتنا پیار کیا تھا اور یہ تیری شکایت لے کے میرے پاس آیا فرمایا حضور میری جان آپ پہ قرمان ہو جائے میں بالکل یہی سوچ رہا تھا حضور علیہ السلام آپ کا چہرہ انور اس وقت جلالیت کیا سار نمدار ہو گیا فرمایا کہ یہ تیرا باپ جس نے تجھے بچپن سے اتنی محبت سے پالا ہے سن لے تو اور تیرا مال سارا تیرے باپ کا ہے یہ جو جی چاہے اس میں سے خرچ کر دے یہ تجھے خرچ کر دے اللہ اسے نہیں پوچھے گا جہازہ اللہ نے باپ کا رسول نے باپ کا درجہ اتنا بڑا کہ تُو اور تیرا مال بولی تیرا باپ سب باپ کا ہے استعمال کرے جہاں چاہے لگا لے تُو سے روک نہیں سکتا تو یہ باپ کی عزت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بڑھائی ہے قبل عالم کے ساتھ بڑی گہری گفتگو رہتی تھی حاصل طور پر والدہ کے حوالے سے جو اتنی بڑی حدیث ہے کہ اکار اسلام نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت تو اس پر میں قبل عالم کے ساتھ اکثر میرے آپ کے ساتھ بڑی جب مجھے موقع ملتا میں اس پر گفتگو ضرور کرتا تھا کہ حضور یہ آپ ہمارا دین جو ہے بڑا خوبصورت ہے اور ہمارا دین کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا تو یہ اتنے پیارے جملے جو باپ کے لیے بولے گئے جب ماں کے لیے بولے گئے تو حضور کیا ہر ماں باپ اس کے لیے آ جائیں گی مصدر ایک ماں باپ ایک باپ ہے جو کبھی نماز نہیں پڑتا ایک باپ ہے جو حرام کھاتا ہے ایک باپ ہے جو سخت ظالم ہے جو ظلم کر کر کہ گھر والوں کبھی ناک میں دم کیا ہوا ہے اور پوری جو ہے وہ پوری زندگی ان کی تنگ ہے اس باپ کی وجہ سے تو کیا اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہوگی مطلب سمجھ آئے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جس کا کوئی ناکہ ہی نہیں دین سے مطلب سر سے پاؤں تک اس نے دین کا کوئی حصول نہیں اپنایا ہوا نہ حضور کی سنتوں کا کوئی معاملہ ہے بلکہ الٹا دنیا داری اتنی زیادہ ہے کہ دنیا داری حد سے زیادہ جا چکی اور رسول اور اللہ کے تمام حکامات پاؤں کے نیچے رون چکا ہے کیا اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہو سکتی ہے تو یہ بات بڑی اہم تھی اور اس پہ غور کرنا چاہیے تو آپ نے پھر فرمایا تھا کہ آپ نے جو بات کی وہ بالکل صحیح ہے اس کے لیے چند خاص کرائٹیریاں ہیں اسلام کے اگر وہ کرائٹیریاں پورے ہو جائیں تو پھر اس باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے ورنہ یہ ٹائٹل ہر باپ کو نصیب نہیں ہو سکتا